دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو بلوگنگ کا ایک کورس بتایا تھا پورا اور آج ایک فرینڈ کا ایک کومنٹ آیا تھا کہ ہم اپنے بلوگ میں آرڈیو جو ہے کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں آرڈیو فائلز کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں جو وہاں پہلے بھی ہوں اور ڈاؤنلوڈ بھی ہوں تو ہماری ویب سائٹ مستفن4u.com کو ویزٹ کرتے رہے اور میں آپ کو بھی آکے پروسیجر بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آرڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اس سائٹ پہ جانا پڑے گا sites.google.com ٹھیک ہے اس پہ جائیں اور اس پہ جانے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ میں نے ٹیسٹنگ کے لیے کچھ بنائی تھی چیزیں تو آپ یہاں سے سب سے پہلے کریئر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو blend کرنے دیں اور یہاں پہ اگر آپ mp3 یا son کوئی بھی چیز جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو لکھ دیں mp3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے الاناٹا ربوٹ اس پہ کلک کریں اور create پہ کلک کر دیں یہ آلڈی ہے یہ url لیا ہوا ہے تو ہم اس کو کوئی اور نام دیتے تھے mp3 اور اپنی سائٹ کا نام لکھ دیتے تھے اساتھ میں must fun for you اور یہ میں نے جان پوچھ کی غلط لکھا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ اور ریڈ ڈیکن ہے اور آپ کو جیسے پتہ چل جائے کہ یو آر ایل یونیک ہونی چاہیے جیسے یہ سائٹ آپ کی کریٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آ جائے گی یہاں پہ آپ یہ اپشن دیکھیں گے کریٹ پیج کا اس پہ آپ کلک کر رہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو ایڈیس لکھنی پڑے گی اور یہاں پہ میں کچھ اسی طرح سے لکھ دیتا ہوں جیسے ardiomustfun4u.com ardiomustfun4u اور یہاں پہ ویب پیچ کی جگہ ہم یہاں پہ لکھیں گے فائل کیبینٹ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ کریٹ پہ کلک کر دینا ہے اس طرح سے کرنے کے بعد یہاں پہ فائلز اپلوڈ کرنے کا اپشن آ جائے گا اگر آپ ہوم پہ جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے ardiomustfun4u آ جائے گا اور اگلی بار اگر آپ آنا چاہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو سائٹس.google.com پہ آنا پڑے گا اور آپ کے پاس یہ آپ کا mp3 کا پیچ جائے گا تو ardiomustfun4u جو ہم نے کریٹ کیا ہے یہاں پہ 8 فائل کا اپشن ہے اور یہاں سے ہم سب سے پہلے 8 فائل پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم کوئی بھی ardiom فائل جو ہے اس کو ہم پک کر لیں گے میں فیلہار اس کو کر لیتا ہوں آپ کوئی بھی کر دیجئے گا تو یہ ایک platform ہے جہاں پہ ہم اپنے ardios کو جو ہے پہ رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے آپ فائل جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ جا کے سیٹنگ پہ اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے شیرنگ ان پرمیشن اس پہ کلک کریں میں سے ڈیفالٹ جو یہ پبلک ہی ہوتا ہے اگر ہو سکتا ہے کسی کے پاس نہ ہو ایشو ہو تو آپ یہاں پہ یاریکن پبلک ہے یہاں پہ آکے چینج کر دیں آپ کہ کون دیکھ سکے جس کے بعد صرف لین کو وہی یا ایک سپیسپیک بندہ یا ساری پبلک اور اس کے بعد سیف اور جب یہ ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ واپس ایم پی تھری پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آنا ہے یہ آپ دیکھیں گے آپ کی جو یہ آگئی تھی اب سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جس بلوگ پوسٹ میں آپ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو کھولیں مطلب میں نیو پوسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ دیتا ہوں ایم پی تھری ٹیسٹنگ اور اس کے بعد یہاں پہ ایچ ٹی ای میل بچھاؤں گا کیونکہ مجھے کوڈنگ کے حساب سے کرنا ہے اور پھر آپ یہ والا کوڈ یہاں سے نوٹ کر لیں آپ خود ہی لکھ لیں یا کچھ بھی کر لیں مطلب یہاں سے کوپی تو نہیں کر سکتا آپ خود بھی لکھ لیں اور اس کوڈ کو جو ہے آپ نے جا کے اپنے اس میں پوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ پوسٹ کیا اور یہ آڈیو کا کون ہے آڈیو کنٹرولز کا ہے اب اس میں جو ہمارا یہ تھا یہ اپشن تھا جس کو ہم نے یہاں پہ لٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے اور اس کی جگہ ہم نے لنک دینی ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو یہاں سے ڈلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ڈاؤنلوڈ کے اوپر جا کے رائٹ کلک کریں گے اور کوپی لنک ایڈریس کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے ہم نے وہ والی کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دینی ہے لنک ابھی اگر ہم کمپوسٹ پہ جائیں گے تو ہمیں کوئی چیز شو نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو پبلش کرتا ہوں ایک بھر آپ کوئی شو کروا دوں کہ کیونکہ یہ پلیل تھا اب ہم اس پوسٹ کو ویو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ فائل جو ہے اس طرح سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ اس کو پلک کریں گے اب ڈاؤنلوڈ کرنے کے دو اپشن ہے ایک تو آپ رائٹ کلک کر کے سیو آڈیو آئیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ بلوگنگ کر رہے ہیں آپ کے آڈینس کو پتا نہیں ہے تو آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں ہم اسی پوسٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں اور ایچ ٹی ایمیل میں جاتے ہیں اور یہ جو ہم نے کوٹ پوسٹ کیا تھا اس کے نیچے جو ہے ہم یہاں پہ لکھتے تھے ہیں ڈاؤنلوڈ سمپلی لکھتے تھے ہیں کسی کوٹ کے علاوہ ڈاؤنلوڈ ہیئر لکھتے تھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کمپوس پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہیئر کا ایک اپشن آ رہا ہے میں اس میں جو ہے لنک بھی ایک ڈالتا ہوں ڈاؤنلوڈنگ کی تو لنک جو ہے ہم وہی ڈالیں گے جو ہم نے یہاں سے کوپی کیا تھا ٹھیک ہے کوپی لنک اور اس کو اوکی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بولٹ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اور ابھی اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ اگر بلوگنگ کریں تو آپ کو دوسری چیزیں بھی لکھنی چاہیے یہ تو کیونکہ میں تیسٹنگ کیلئے بتا رہا ہوں تو ہم نے جیسے اس کو ویو کیا تو ہم دیکھیں گے کہ ڈاؤنلوڈ ہیئر کا بھی اپشن آ رہا ہے تمہارے وزیٹرز اگر آ کے اس پہ ڈاؤنلوڈ ہیئر پہ کلک کریں گے پلے پلے کرنا چاہیے تو پلے کریں ورنہ ڈاؤنلوڈ ہیئر پہ کلک کریں تو فائل جو ہے آپ کی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں تمہارا یہ والا طریقہ تھا کہ ہم آڈیو کو کس طرح سے پوسٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ میں ٹھیک ہے مزید آپ کے آئی ٹی کی ٹریننگ کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ مستفنفوریو.com کو دیکھتے رہیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور اپنی سائٹ پہ اپنے جو ہے فیس بک پہ شیئر بھی کریں اور ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک بھی کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ